علی اور حسن حسین کی بات سنو کے عوام گرہ جونتی کیوں ایک اللہ کے ولی کا واقعہ سنا دے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی اِنَّا لُکِ نَبِی دِنَا تُوْنِ جُونَ دے جِنَّا حسن حسین اور علی دِنَا تُوْنَا یقین جائے گا ایسا ہے شیر و شائری کرنے والوں کا کلم بھی تقریباً ادھر ہی چلتا ہے یہ اللہ کی عطا کیوں ایک اللہ کے ولی تھے انڈیا میں وہ جا رہے تھے ان کے پاؤں سے کسی چیز کی ٹھوکر لگی تو انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ لوہا ہے کہ یہ پتھر ہے کہ لکڑی ہے اب زبان سے کہنے کی دیر تھی لوگوں نے اٹھا کے دیکھا کہ وہ ہے پتہ نہیں کیسی لیکن جب ان کی زبان سے نکلانے کے پتہ نہیں لوہا ہے لکڑی ہے یہ پتھر ہے جب وہ اٹھا کے دیکھا تو وہ چیز تینوں ہی بن چکی تھی اللہ کا ایک حصہ لوہ کا ایک لکڑی کا ایک پتھر کا وہ میوزیم میں انڈیا کے ابھی پڑی ہوئی ہے اللہ کا ایک ولی جو کہہ دے نا کہ پتہ نہیں ہے انہوں نے کہا پتہ بڑھ جا پتھر بڑھ جا لکڑی بڑھ جا کہا نہیں ہے بس کہا شاید پتہ نہیں یہ لوہا ہے اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو ان سے مبدت کر رو اب اللہ تعالی نے جو زبانِ قدرت سے کہہ دیا نا کہ ایمان والو پنجتن پاک سے مبدت کر رو جب اللہ کی قدرتی زبان سے نکل گیا نا ایمان والے کے دل میں مبدت آگیا ایمان والوں کے دل میں مبدت آپ پہ ہی آگئی اب پہ ہی آگئی پہنے کی لوڑی نہیں پڑی نہیں اب سکھانے کی ضرورت ہی نہیں یہ اللہ دے ایک ولی دی زبان چو نکلے تے انجی ہو جائے تو جے ولیاں دا رب کوئے کہ ایمان والو پنجتن پاک سے آلے بیعت سے اترتِ رسول سے مبدت کر لو اب ایمان والا ہونے کی دیت تھی کہ مبدت آگئی جب مبدت آگئی تو جو ہی کوئی علی کہے گا نا ایمان اگر کوئی بارس مہراب و منبر اس ذکر سے پریشان ہوتا ہے تو یہ فضول ہے کیوں؟ جن کے نام کو تھنڈ اللہ نے بنا دیا ہے ان کے نام سے تھنڈ کی کوئی ہٹا نہیں سکتا یہ نام کے تھنڈ کس نے بنایا ہے؟ اس لیے یہ تھنڈ پڑتی ہی رہے اس میں کوئی ایسا نہیں ہوگا اس لیے برادر نے اسلام یہ جو ہمارے مولویوں کے خلاف ہو تھا میں کہوں فلان عالم دین کے میں خلاف فلان کے میں پیران دے خلاف عوام الناس مولویوں کو نبی نہ سمجھیں یہ ذہن میں رکھ لیں عالموں کو کیا نہ سمجھیں؟ نبی نہ سمجھیں عالم عالم ہی ہوتا ہے پھر کیا ہوا ہے کہ وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں؟ وہ آپس کے اختلاف کی وجہ سے ان سے نفرت کرنے لگیں ان کو کہیں جی تسریہ آپس کے مولوی مولوی جانو اسیتہ انو سارے انو ہی مانے دیں وہ غلط سمجھا گی؟ اصل یہ طریقہ انہوں نے کہا جی تسریہ آپس کے لڑو اسیتہ انو سارے انو مانے دیں پھائی تسریہ ایک دو انو پہنے مسلمان کوو ایک دو انو کافر کوو ایک دو انو تسری مرتاد کو کوو سادلی تسری سارے ہی پھائی عالم جیتا گی طریقہ تو عوام الناس کا یہ ہونا چاہیے نفرت دل میں کوئی عالم بھی ہوئے تھے سید بھی ہوئے او دے دل او دے بارے تھے دل تے نفرت رکھ کے اس کا نقصان نہیں کوئی جانتا کیا کائنات کا چلو میں ہی لالوں میں کوئی باں کھڑی کر کے دنیا دا مولوی کہہ سکتا ہے کہ آہ بندہ آج تو بعد سید نہیں کسی کے پاس سند ہے ایک کال تک سید سیتے آج نہیں میرا نصب میرے نبی سے کوئی کٹ سکتا ہے کسی کی جرت ہے کہ کوئی کٹ سکتا ہے اس لیے کوئی بھی دنیا کا صحیحہ کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے جنہوں راب جوڑے انہوں کٹ کوئی نہیں سکتا یہ میرے نبی کا خون ہے میرے نبی نے فرمایا جب تک میرا خون زمین پہ ہے قیامت نہیں آئے گی میرا حدری سمجھ آئیے گا تو یہ تو برکت ہے آپ کے لیے نبی کا خون آپ میں موجود ہونا سبحان اللہ یہ تو امت کے لیے برکت ہے کہ رسول کا خون کوئی کسی کے پیچھے لگتے رسول کے خون سے نفرت کرنا یہ یاد رکھ لیں سیدی آلہ حضرت نے لکھا ہے سیدی آلہ حضرت نے دکھا ہے کہ اگر کوئی کسی سید کو میر انہوں نے لکھا اس میں میر صاحب اس علاقے میں سیدوں کو میر کہتے تھے کسی سید کو کہے نا تحقیر سے اوے سیدہ یہی الفاظ ہے صرف اتنے آلہ حضرت کہتے وہ کافر ہے کیا یہ فتوہ نہیں نظر آتا فتوہ ایڈزمیہ میں سیدی آلہ حضرت کا یہ فتوہ کہتے ہیں اگر کوئی کسی سید کو تحقیر کی نیت سے صرف اتنے ہی کہہ دے وے سیدہ آشاوہ سیدی آلہ حضرت کہتے ہیں وہ کافر ہے اس کا نکاح ختم ہو چکا ہے کلمہ ختم ہو چکا ہے حضور سیدی آلہ حضرت کا آپ اگر سوال حیات پڑھیں تو سمجھ آتی آپ کا یہ بھی فتوہ ہے کہ حضور اگر کوئی سید زیادہ مسل کی طور پر حقیدے میں تھوڑی بہت گڑھ بڑھ رکھے ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی سید کہے یہ ہمارا سنیوں کا عقیدہ ہے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق افضل ہمارا سنیوں کا کیا عقیدہ ہے سنیوں کا عقیدہ ہے یہ سٹیج سنیوں کا عقیدہ ہے تو یہاں سے سنیوں کے عقیدہ کی بات ہو سکتی ہے سمجھ آئی ہے تو اگر کوئی سید کہہ کہ نہیں میں نہیں یہ کہنے دوں گا میں یہ کہوں گا حضرت ابو بکر صدیق افضل نہیں یہ مولا آلی افضل ہے تو وہ گویا کہ اس کا عقیدہ تو سنیوں جیسا نہ رہا اس کی تعدیم کرنی چاہیے کہ نہیں یہ سیدی آلہ حضرت نے فرمایا اگرچہ اس کا عقیدہ میرے نزدیک سنیوں جیسا نہیں رہا حیات سیدی ہے نا تعدیم تو اس کی کی جائے وہ تو اتنے حوصلے والے ہیں سیدی آلہ حضرت وہ تو اتنے جغرے والے ہیں سیدی آلہ حضرت وہ کہتے ہیں یہ میرے نزدیک سنی تو نہیں رہا آپ سے ہی طرح کا تفضیلی ہو چکا ہے اس کو جو کہنا چاہیے تھا وہ اس نے نہیں کہا یہ ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے لیکن سید ہے اس کا احترام ختم نہیں ہو سکتا یہ بھی سیدی آلہ حضرت کہتے ہیں یہ ایک کٹ تھا میٹنگ تھی تو ایک مولی صاحب نے کہا جی آلہ حضرت نے یہ بھی لکھا وہ بات چودنا بہت لڑے تم کیوں یہ بیان کیتا ہوتے انہیں کیا بھی لکھے ہیں تو رہن دینا سی یہ حال ہے یقین جائے یہ حال ہے رہن دینا سی تو برادر نے اسلام رہن دے وہ میں چوہاں گیا دسلما سیدی آلہ حضرت کوئی میری نظروں سے چھپے ہوئے تھوڑے ہیں ایک فتاوہ رضویہ صرف کڑھا کوئی ستیانہ ہی پڑھے آ جانا ہے تیتیچ بھی پڑھے آ جانا ہے اور کسی کو یہ شاید پڑھنا ہی نہ آتا ہو یہ آپ نے میرے پاس بھی ہے اس لیے برادر نے اسلام بات یہ ہے کہ حضور سیدی آلہ حضرت کی اگر سوانے حیات آپ پڑھ کے دیکھیں اے ڈین اے ڈین اے کے بندے تھی ہم مچھاں داڑی کوئی نہیں تانگا چلا دے تو بمبتے بیٹھا ہے سیدی آلہ حضرت سیٹ پہ بیٹھیں کسے بندے نے آکھا شاہ صاحب سلام علیکم میر جی اسلام ہو بے آپ نے تانگا رکوا آیا یہ میرے پاس سوانے حیات حضور سیدی آلہ حضرت کے پڑیس میں واقعہ موجود ہے کہا تانگا روکو روکا کہا اب سیدو کہا جی سیدی فرمایا بمبتے میں نے بٹھا ہے تو سید سے مجھے قدموں میں بٹھا ہوں وقت کا مجدد ہے اتنا بڑا عالم دین ہے شیخ الحدیث ہے نہ کہا کہ تسیل شیخ الحدیث نہیں تاڑی داڑی بھی نہیں تسیل مجدد بھی نہیں رسول دا خوندے میں تا ہوں پیرہ جو نہیں بٹھا سکتا تسیل سیڑتے باؤں میں پیرہ سبحان اللہ اور آج کا بطنی کچھ آتا بھی ہے یا نہیں انہنا سلام نہیں لینا چاہیدہ انہنا علام نہیں کرنا چاہیدہ ان کو ایسے نہیں ہونا چاہیے اس لیے برادر نے اسلام سیدی آلہ حضرت کو فالو کرنا ہے تو سارا ہی کرو نا مکمل ہی کرو نا یہ میٹھا میٹھا ہاتھ ہاتھ اور کھوڑا کھوڑا تھو دھو یہ کوئی فالو کرنے کی بات نہیں ہے سیدی آلہ حضرت کا وہ واقعہ کوئی شخص آج تک بلانے سکتا کہ اس وقت علماء کو وہ دولی میں اٹھا کے لے کے جایا کرتے تھے بیفلو میں یہ تقریم تھی سیدی آلہ حضرت کو کہ ایک سید زادہ نے اٹھایا تھا آپ نے دیکھا کہ ان میں ایک سید زادہ ہے نورِ ولایت سے دولی نیچے رکھوائی برما تمہیں سید کون ہے بیٹھو آج کہ میں مزدور ہوں میرا تو کام ہی ہے پیسے لیتا ہوں میں اس محفل ساری دے پیسے انہوں نے دیتے ان کو دولی میں بٹھایا اپنے کندوں پہ اٹھایا اور کہا شاہ جی کیا مطر دن تا دن نانے نو کیا گھانگا میں تا دیولاد دے مونے تا چلے کوئی آلم نہیں تھے کچھ نہیں تھے یہ آلہ حضرت ہے یہ ہے سیدی آلہ حضرت اس لیے برادر نے اسلام آلہ حضرت کو فالو کرنا تو مجھ سے بھی آپ پوچھ لیا کریں کچھ نہیں سیدی آلہ حضرت نے صرف ایک آدھی بات نہیں کہی سیدی آلہ حضرت نے بہت ساری بات نہیں کہی انہوں نے جو لکھ دیا نا میرے مولا اور امام حسن حسین کے بارے میں میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں بیٹھی ہیں پھر آپ کو میں انشاءاللہ وہ بتاؤں گا اس لیے برادر نے اسلام تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے اینِ نور تیرا سا گھرانا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے اینِ نور تیرا سا گھرانا نور کا سیدی آلہ حضرت کا ایسا شیر ہے یہ آج تک کسی سے کہا ہی نہیں ہے اینِ نور این نور ہے سمجھائی نہ جی اصل جو نور ہے نا فرماتے ہیں اصل جو نور ہے اصل نور جو ہے وہ میرے نبی کی ذات